سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ ایک کنفیوزن ہے کہاں یوز کریں کچھ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے اسی کے ساتھ یہ یوز کرو تو اس کنفیوزن کو دور کریں گے بات کرتے ہیں موڈلز ویل اینڈ شیل کے بارے میں سب سے پہلے یہ دو ہی اونلی ایسے موڈلز ہیں جو فیوچر شو کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ان کے علاوہ سارے موڈلز جو ہیں وہ فیوچر کے لیے یوز نہیں کیے جاتے کرنے کے لیے موڈلز یوز کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ شکتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ آئے اور بی کے ساتھ یہ لگا دو یو کے ساتھ یہ لگا لو اس طرح سے بات نہیں کرتی ایک گرمیٹیکل لینگویز میں آپ کہیں تو فرسٹ پرسن کے ساتھ شیل کا یوز کرنا ہے اور باقی ادھر سبجیکس یا ادھر پرسن سے سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یا ادھر ناؤنس سے ان کے ساتھ ویل کا یوز کرنا ہے فرسٹ پرسن کیا ہے یہ آپ میرے پروناؤنس کے سیکسن میں جا کر کے پروناؤنس کے پلیلیسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں پرسنل پروناؤنس میں آپ کو فل ڈیٹیل ملے گی فرسٹ پرسن کیا ہے فرسٹ پرسن میں ہم رکھتے ہیں آئے اور وی یعنی بات کرنے والا بیعتی میں ہے یا ہم ہیں آئے اور وی یہ فرسٹ پرسن ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن ہوتے ہو آپ آپ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سنگیولر بھی ہو سکتے ہو اور پلیورل بھی ہو سکتے ہو تو آپ ہو گئے سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن وہ ہیں جن کے بارے ہم بات کر رہے ہیں ہی شی اٹ دے یا کوئی نام ہو سکتا ہے کوئی ناؤن ہو سکتا ہے ان کے بارے ہم بات کر رہے ہیں یہ تھرڈ پرسن ہو جاتے ہیں تو فرسٹ پرسن آئے اور وی کے ساتھ میں یہاں یوز کریں گے ہم شیل کو ادر سبجیکس کے ساتھ میں ویل یوز کریں گے لیکن اگر سینٹینس میں کہیں کوئی فریٹننگ دی جارہی ہے کوئی دمکی دی جارہی ہے کوئی فرومس یا وعدہ کیا جارہا ہے دردنس چیک کیا جارہا ہے اس کیس میں ہمارے یہ رول جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے یعنی کی فرسٹ پرسن کے ساتھ شیل کا یوز کریں گے یہ رول پلٹ جائے گا فرسٹ پرسن کے ساتھ میں ہم will کا use کریں گے اور سیکنڈ پرسن کے ساتھ shall کا use کریں گے ایسی سیچویشن میں جہاں shall تھا وہاں will آ جائے گا جہاں will تھا وہاں shall آ جائے گا تو یہ آپ دھیان رکھیں گے کچھ اگزامپلز کے طرح ہم اس بات کو سمجھنے کوسس کریں گے اگزامپل ہے I shall always remember you میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا I کے ساتھ ہم نے shall use کیا ہے general situations میں next ہے shall I shall chound the AC کیا میں AC چالو کر دوں اگر کسی سے ہم request کر رہے ہیں کچھ پوچھنے کے لئے کچھ demand کر رہے ہیں تو ہم shall سے question کو شروع کریں گے shall we go کیا ہم جائیں shall I do this shall I do that shall we do that ہم shall سے question شروع کریں گے آگے دیکھیں we shall overcome یہ آپ نے poem میں بھی سنا ہوگا ہم ہوں گے کامیاب we shall overcome ہم کامیاب ہوں گے ہم اس سمجھ سے نکلیں گے اگر یہ situations جو ہے وہ اگر پلٹ جاتی ہے یعنی ہم بات کرتے ہیں کوئی promise کی کوئی determination the darkness check کی بات کرتے ہیں دھمکی دینے کی بات کرتے ہیں تو first person کے ساتھ shall نہیں آئے گا will آئے گا کیسے I will go to interview go for interview یعنی کوئی interview کا date fix ہے تو وہاں تو جانا ہی پڑے گا بھائی بہت important کام ہوتا ہے تو یہ determination ہے میرا I will لگائیں گے آئے کے ساتھ میں go for interview next ہے we will vote for nation راستگری جب vote ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہ ایک درد نشے ہوتا ہے ہمارا ایک promise ہوتا ہے we will vote will کا use کریں گے ہم shall کا use نہیں کریں گے I will suspend him اگر اس کی کوئی mistakes ہیں کئی بار repeat ہو رہی ہیں تو کبھی بار ہم کہتے ہیں نا میں اسے ultimately suspend کر رہی دوں گا تو I will suspend him یہ ہم shall کے اسطح پر will کا use کریں گے اب یہاں دیکھتے ہیں کچھ sentence ہیں he will come here tomorrow وہ ہے یہاں پر کل آئے گا general situations میں will کا use کیا جا رہا ہے first person کے علاوہ سبھی subjects will کا use جیسے they will prepare for را i.e.s we are i.e.s کی تیاری کریں گے will you use کیا general situations میں will you join us for the lunch کچھ پوچھنے کے لیے ہم نے will کا use کیا you کے ساتھ میں will you join us for the lunch کہ آپ lunch کے لیے دوپیر کے بھوجن کے لیے ہمارے ساتھ آوگے will you join us use کیا پرستیاں پلٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک truth کی بات یہاں ہو رہی ہے ایک قابط ہے جیسا بھوگے ویسا کاٹوگے بھوئے پیڑ بھبول کے تو آم کہاں سے کھاں ہیں تو یہاں پروبرب ہے as you so so sell you reap تو یہاں پر you کے ساتھ میں ہم نے shell کا use کیا ہے کیونکہ یہ بات پکی ہے ایک دم determined ہے یہ بات کہ جیسا آپ کروگے ویسا بھرنا ہی پڑے گا next ہے he shall be rewarded اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ نے شد روپ سے اس کو پرسکرت کیا جائے گا shell کا use کریں گے he کے ساتھ میں they shall be punished اگر وہ غلط کرتے ہیں تو ان کو دند دیا ہی جائے گا they shall be punished یہاں ہم نے through both kinds of examples we have come to know where to use shell and where to use will and how to change the structure کہیں threat یا determination والی بات آتی ہے system کو کیسے بدلنا ہے first person کے شاتھ میں determination جب ہوتا ہے تو will کا use کریں گے باقی سبھی کے ساتھ shell ہو جاتا ہے اس structure کو اپنے mind آپ fit کریں fit دیکھیں آپ کوئی بھی problem نہیں ہوگی will اور shell کے بارے میں تو ساتھی I hope that you have understood this lesson properly اور آپ کے باقی کی سجھاب کیا ہیں وہ مجھے comment کر کے آپ بتا سکتے ہیں next آپ کا کوئی value of comment ایسا بھی ہوگا جس میں مان لیجے ابھی تک میں نے کسی topic پر ویڈیو نہیں بنایا تو وہ آپ مجھے suggest کر سکتے ہیں تو میں ایسا دروس اس topic پر آگے کام کروں گا تو ملتے ہیں next video till then bye bye